اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محرم شریف شروع ہونے سے پہلے پہلے سب بہن بھائی صرف تین دعائیں پڑھ لیں نہائیت آسان دعائیں ہیں بالکل مختصر سی دعائیں ہیں زندگی کا ہر مقصد پورا ہوگا زندگی کی ہر خیش پوری ہوگی زندگی کی ہر ضرورت پوری ہوگی جو قسمت میں ہے وہ بھی ملے گا اور جو قسمت میں نہیں انشاءاللہ عزوجل وہ بھی ملے گا وہ عمل وہ دعائیں کس وقت پڑھنی ہے مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیوز اب تک بہت سانی اور بار وقت پہنچ سکے محرم شریف کا ببرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے تین دعائیں پڑھنی ہیں یہ میری سب مائیں بہنیں بیٹیاں نوزوان بزورک بچے تمام کے تمام پڑھ سکتے ہیں آپ نے ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلی جو دعا پڑھنی ہے وہ یہ پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ کسرت کے ساتھ پڑھنی ہے اور یہ دعا رزق میں کاروبار میں فروانی کے لئے اپنی مثل آپ ہے کاروبار کی بندشیں سب ختم ہو جائیں گی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی آپ نے یہ والی دعا پڑھ لینی ہے اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے یا حلل مشکلات آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں جتنی بھی مسئبتیں ہیں تمام کی تمام انشاءاللہ عزوجل اس دعا کی بدولت حل ہو جائیں گی اور تیسری اور آپ نے آخری دعا یہ پڑھنی ہے یا مسبت الاسبات اول آخر درود پاک پڑھنے ہے اور پڑھنے ہے یا مسبت الاسبات پہلی دعا بھی کسرت کے ساتھ دوسری دعا بھی کسرت کے ساتھ اور تیسری دعا بھی کسرت کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ عزوجل جو بھی خدا سے مانگیں گے اللہ سبحانہ خود تعالیٰ آپ کو وہی عطا فرما دے گا تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کے ڈیر سر خیال کیجئے گا اللہ حافظ